ہیلو دوستو انویسٹنگ بیت پریم چینل میں آپ کا سواگت ہے دوستو جیسا کہ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں اگر آپ سٹوک مارکٹ میں آئے ہیں یعنی یہاں اگر آپ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کیا ہے کہ یہاں جو لیسٹیڈ ہجاروں کمپنیاں ہیں ان میں سے آپ کو کچھ گینی چونی کمپنیاں جو سیلیکٹ کرنی ہوں گی یعنی انویسمنٹ کے لیے تو وہ آپ کیسے کریں گے کیونکہ ہجاروں کمپنیاں ہیں تو اس میں سے آپ کو کیسے پتا چل گیا کہ ان میں سے کونسی جو ہے وہ اچھی رہنے والی ہے کونسی جو ہے بیکار ہے ٹھیک ہے اس کے لئے کچھ جو ہے جروری پیرامیٹرز ہوتے ہیں اس میں کیا ہے کمپنی کا دیکھئے سب سے پہلے آپ کو کیا ہے بزنس چیک کرنا پڑتا کہ کمپنی کیا بزنس کر رہی ہے آنے والے ٹائم میں اس کے بزنس میں جو گروتھ ہے وہ اور زیادہ بڑھے گی کی نہیں بڑھے گی ان فیوچر میں سیلز کر رہی ہے کی نہیں کر رہی ہے یا ادر انکم سے ہی کچھ کمار رہی ہے تو یہ کچھ جروری چیزوں ہو جاتی ہیں جو دیکھنا بہت جروری آتا ہے کسی بھی کمپنی کے لئے ٹھیک ہے تو آج میں ایسی دو کمپنی لے کر کے آئے ہوں دونوں ہی کمپنیاں بہت زیادہ اچھی ہے ان دونوں کمپنیوں کے بارے میں جب میں یہاں پر آپ کے ساتھ ڈسکرس کروں گا تو ان دونوں کمپنیوں سے آپ یہ سمجھ جائیں گے کہ آپ کو کس طرح کی کمپنیوں میں ان دونوں کمپنیوں میں ایک کمپنی جو ہے اس کا شیر پیس دیکھیں ابھی کلیم اوپر کی اور بھاگ رہا ہے ٹھیک ہے میں ابھی آپ کو دکھاؤں گا اس کا شیر پیس اوپر ہی بھاگ رہا ہے تو وہ تو آپ کہیں گے کہیں گے کہ چلو یہ تو اچھی ہے اس کا پیس اوپر ہی بھاگ رہا اچھے لیٹن دے رہی ہے لیکن ایک کمپنی جو دوسری میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا اس کا شیر پیس جو ہے پہلے تو بہت اوپر بھاگ رہا لیکن ابھی کیا ہے وہ نیچے بھاگ رہا لگا شاید ایک سال سے نیچے بھاگ رہا ہے ٹھیک ہے تو وہ بھی آپ دیکھئے گا کہ بہت زیادہ اچھی کمپنی ہے لیکن کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ اگر بھی تو وہ مائنس میں جا رہی ہے تو وہ کیسے اچھی ہے تو وہ بھی میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا تو اس کے لئے کیا ہے ویڈیو کو پورا جرور دیکھئے گا ٹھیک ہے اور جو بھی نئی ویورز ہیں چینل کو سبسکرائب جرور کیجئے گا اور ساتھ کے ساتھ لائی بھی کیجئے گا تاکہ آپ کو میرے اسی ترقی کے اور بھی ویڈیو جو مل سکے اور ہمیں بھی تھوڑا موٹیویشن مل سکے تو چلی پھر میں ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں تو یہاں جس کمپنی کے بارے ہم بات کر رہے ہیں سب سے پہل اس کمپنی کا نام آپ دیکھ سکتے اس کمپنی کا نام ہے ڈی لینک انڈیا لیمٹیڈ اور اس کمپنی کا جو مین بزنس ہے جس میں یہ مارکیٹنگ کرتی ہے اور ڈسٹیبیوشن کرتی ہے اپنا جو نیٹ ورکنگ جو پروڈکٹ ہوتا ہے اس کی یعنی کی مین ان کا جو کام ہے وہ کیا کرتی ہے نیٹ ورکنگ جو پروڈکٹ ہوتے وہ بناتی ہے تو وہ بھی میں ابھی آپ کو یہاں پہ دیکھاؤں گا سب ٹھیک ہے اور اس کی ان کے پاس جو ہے ایک وائد رینج او پروڈکٹ پورٹفولیو کی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سولوشن بھی پروڈکٹ کر آتے ہیں جس سے ان کی جو ریچ ہے وہ پورے ایک روس انڈیا میں بنی ہوئی ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے یہ کمپنی جو پروڈکٹ بناتی ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے کمپنی جو سویچز بناتی ہیں اور یہ جو ہے انٹرپرائز گریٹ ٹائپ کے سوچز ہوتے ہیں جو کہ ڈیسائن کیے جاتے ہیں ہائی پرفورمنس نیٹ ورکنگ کے لیے ٹھیک ہے جو بزنس انبارمنٹ میں یہ کیا جاتے ہیں دوسرا کیا سرویلینز کے لیے اس میں جو ہے یہ جو ہمارے کیمرےز وغیرہ یہ جو ہے یہ بناتے ہیں جسے ہمارے سی سی ٹی وی کیمرےز ہو گئے جو کہ ہمارے سیکیورٹی سرویلینز کے لیے اور یہ جو ہے اسٹرکچرڈ کیبل جو ہے وہ بھی یہ جو ہے بناتے ہیں ٹھیک ہے نیٹ ورک انکلوزر ہو گیا وہ بھی یہ سرویس پروائیڈ کر آتے ہیں اور اس کے ساتھ اگر آپ دیکھیں تو یہ جو ہے نیٹ ورک مینجمنٹ سوفٹویر جوتا ہے وہ بھی یہ جو ہے یہ پروائیڈ کر آتے ہیں تو یہ سب جو ہے پروڈکٹ پروٹفولیو میں اور ان سب کو جو ہے وہ آپ یہاں پہ بھی دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ دیکھیں انڈسٹریل سویچز جو میں نے بتایا تھا اسٹرکچرڈ کیبل ہوگی وہ اس ٹائپ کی ہوتی ہے جو آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ جیسے ہمارا جو سرویلنس کیمبرہ ہو گیا جیسے اس ٹائپ کے وہ آپ نے دیکھے ہوگی بہت جگہوں پہ ٹھیک ہے یہ ہو گیا ٹھیک ہے باقی یہاں پہ دیکھیں نیٹ ورک انکلوزر ہو گیا جو کہ یہاں پہ جو آپ یہاں پہ دیکھ سکتی یہ پورا کا پورا اس طرقے کے انڈ کے جو پروڈکٹ ہے وہ آپ کی سوچنگ جو ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے دیکھئے جہاں جہاں انڈ کا یوز کی جاتا ہے اس ٹائپ کے ہوتے ہیں اور وزنس بائیرلیسز جو ہو گیا یعنی کہ وائیرلیسز جو گیا وہ یہاں پہ ہے آپ دیکھ سکتے یہاں پہ ٹھیک ہے تو یہ سارے جو ہے اس کمپنی کے جو ہے مین پروڈکٹ ہے اور اس کمپنی کے اگر آپ نیشنل ڈسٹیبیوٹر دیکھیں تو تین اس کے پاس نیشنل ڈسٹیبیوٹر ہے سو سے زیادہ اس کے بیسنس ڈسٹیبیوٹر ہیں اور پندرہ ہزار سے زیادہ اس کے ریسیلر سے ہیں اور چار اس کے ریجنل ہاؤسز ہیں تو مین چیز کیا ہے دیکھیں اس کا بیزنس جو ہے وہ آنے والے ٹائم میں گروہ کرے گا ہی کرے گا کیونکہ جیسے جیسے جو ٹیکنلوجی جو ہے وہ ڈیبلپ ہوتی جائے گی ان کے جو یہ پروڈکٹ ہے ان کے ڈیمانڈ بھی دیکھیں بڑھتی جائے گی ان میں بھی دیکھیں کچھ نہ کچھ چینج آتا جائے گا یہ بھی اپنے جو پروڈکٹ ہے ان کو اپگریڈ کرتے جائیں گے تو یہ چیز آنے والے ٹائم میں جو ہے بڑھنا ہی بڑھنا ہے ٹھیک ہے تو بزنس کے ساپ سے دیکھا جائے تو ان کا بزنس بہت زیادہ اچھا ہے اور فیوچر کے لیے بھی بہت زیادہ بیسٹ رہنے والا ہے تو بزنس کے ساپ سے تو یہ کمپنی بہت زیادہ اچھی ہے اب اس کمپنی کی جو ہے فنڈامنٹل وغیرہ جو ہے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں تو اس کمپنی کے دیکھیں فنڈامنٹل میں دیکھیں تو اس کا جو مارکٹ کے پہ دو ہزار ایک سو سیتیس کروڑ کا ٹھیک ہے small cap کی کمپنی ابھی کے ٹائم پہ بہت چھوٹی کمپنی current price جو اس کا 602 روپے چل رہا ہے اس نے جو high بنایا تھا وہ 685 کا بنایا تھا low اس کا 255 روپیز کا تھا stock کا اگر پی دیکھیں ٹھیک ہے 24.7 اس ٹائم پہ چل رہا ہے جبکہ انڈسٹی پی اگر آپ دیکھیں تو 37.3 ہے تو valuation کے حساب سے دیکھیں کمپنی ابھی جو ہے سستی مل رہی ہے ٹھیک ہے اپنے انڈسٹی پی سستی پڑ رہی ہے اس ٹائم پہ تو بہت صحیح ہے اس ٹائم پہ اس کی جو book value وہ 117 روپے اس ٹائم پہ ہے اور یہ کمپنی جو dividend بھی provide کرا تھی ہے اس کی dividend دیکھیں 1.27% جو کافی اچھی ہے ٹھیک ہے اس کا ROCE 29.5% جو بہت زیادہ اچھا ہے اور ROE بھی دیکھیں 22.3% یہ بھی بہت صحیح ہے تو دونوں چیز اس کی بہت اچھی ہے فیس بیل اس کی دو ہے یعنی آنے والے ٹائم میں ایک بار اور یہ سپلٹ دے سکتی ہے کمپنی کے پرموٹر نے کوئی بھی شئیس پلیز نہیں رکھے بہت اچھا current ratio بھی ایک کے اوپر ہے پیگ ریشو بھی یہاں پر سستی مل رہی ہے اور اس کے پاس اگر آپ دیکھیں free cash flow دیکھیں 118 کروڑ جو بہت اچھا ہے اس کے طور پر کے پیگ رہ کر سکتی ہے reserve اس کے پاس بہت اچھے 408 کروڑ کے پڑے ہوئے اور کرجا ماتر 7 کروڑ کے آس پاس ہے ٹھیک ہے تو کرجا بہت زیادہ کب ہے 0.02 یہ ہمیشہ ایک کے نیچے رہنی چھئی یعنی کمپنی میں کرج کو لے کوئی بھی بہت بہت ہی کمپنی کمپنی کی سیلز بھی دیکھ لیتے جو کس که فانی شیلز میں اس میں آپ دیکھ سکتے دیکھیں year on year ways پر دیکھیں تک 30 سال کی 20 پر سن گرو کر یہ 22 کمپنی پروفیٹ گرو دیکھیں گے 44 پر سن گرو کر رہا ہے تو 56 پر سن گرو کر رہا تو کمپنی کے ہر چیز بہت جیز جیز بہت اچھے رہی ہے تو دیکھیں ایسی ہی کمپنی ہوتی ہے جو کمپنی آپ کو ملٹی بیگ ریٹن بنا دے سکتی اور یہ کمپنی بھی اسی طریقے کی ہے لیکن ایک چیز ہمیشہ دیان رہا یہ جو میں یہ چیز دیکھ سکتے کمپنی اچھی ہے اور اب اس کمپنی کے ریٹن بھی دیکھ سکتے جس میں دیکھ سکتے ایک دن بھی اس نے کتنا 0.55% کے نیگیٹی ریٹن اس نے آج کے دن بنا کے دی ہو ہیں ٹھیک ہے اگر pipe कोеспی rocket 15% اس سے generate ہوتا ہے فید CPP pipe سے 15% اور بعد پی جو PPE pipe watches 5% enerreat ہوتا ہے اور یس میں اب دیکھیں जیسے कی application के حساب سے دیکھیں کی ان کا use کہاں پہ ہو رہا ہے تو شخص وجہ اگر آپ دیکھیں تو دیکھیں سب سے زیادہ کہ اس میں irrigation میں جو 45% وہاں سے defender ریفنے جنریڈ ہوتا ہے اور ہمارا Laser าย آمتی Ooh、 ڈبلو ایسہ آمام PMあります ऐonta asked wer cały ریفنے ڈ کری و اوڈا hollتی ہے Karl Lightweight whale س We were�� یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں pipe کے types ہو گئے اور یہ market کا جو size ہے یعنی جو industry ہے اس کا جو size ہے وہ billions میں ہے 2021 کے حساب سے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کس size کے حساب سے یہ جو آگے بڑھتی جاری ہے industry ٹھیک ہے وہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اور جو ہے 2020 سے 2024 کے بیچ میں کس cager کے rate سے یہ grow کر رہی وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور ان کا جو use ہے کہاں کہاں ہونا ہے ٹھیک ہے یا کہاں کہاں پہ ان کا جو use ہوتا ہے وہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں سب کچھ تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ important ہوتا ہے یہ سارے pipe تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ان کے use کے ساتھ ساتھ اور ان کو جو ہے government کا بھی جو full support ہے جیسے کہ government کا جو جل جیبن mission ہے اس کے تحت بھی جو ہے ان کے جو pipes ہیں ان کی جو demand بہت زیادہ بڑی ہے جس سے grow گھروں تک جو ہے وہ پانی کا supply ہو سکے یعنی ان کے گھر تک جو ہے pipe کے through جو ہے نل ان کے گھر میں لگ سکے جس سے وہ جو ہے پانی کے لیے انہیں کئی بھار نہ جانا پڑے اور یہ جو ہے وہ fastest growing segment ہے building material میں ٹھیک ہے کیوں کیونکہ اس کی جو demand ہے جو ہمارا plumbing جو pipe ہو گیا اس کی جو demand جو ہے وہ residential and commercial جو real estate ہے اس میں جو ہے وہ لگ بگ جو ہے 50 to 55 percent تک یہ grow ہوئی ہے ٹھیک ہے اور یہ جو بڑھتی جاری جتنا زیادہ development ہوتا جائے گا real estate کے field میں اتنا زیادہ ان کے اس product کی جو demand بھی جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھتی جائے گی اور یہ company جو ہے ایک green field manufacturing plant بھی جو ہے وہ احمدabad میں لگانے والی ہے ٹھیک ہے جس کے لئے انہوں نے جو ہے 6 adjacent plot جو ہے وہ جو ہے لے بھی لیے ہیں جس کا اگر آپ دیکھیں تو 38004 square meter کا جو ہے area ہے ٹھیک ہے اور اس میں جو ہے ان کا جو investment جو لگا وہ 25 crore کے آس پاس لگا ہے اور اس کی جو total capacity ہوگی وہ 20,000 metric ton کی ہوگی ٹھیک ہے نا اور اس کا اگر آپ دیکھیں جو ان کا پہلے کا جو ان کا plant ہے جو کی راج کوٹ میں ہیں اس سے جو ہے یہ والا plant ہے جو ہے وہ 6 گنات زیادہ بڑھا ہوگا جس سے یہ جو ہے future میں جو ہے اور زیادہ expansion کر پائیں گے تو یہ ان کے business کے لئے جو ہے بہت ہی اچھا point رہنے والا ہے آنے والے time کے لئے اور اس company کے جو ہے fundamental پھی دیکھ لیتے ہیں تو اس کا market cap دیکھیں آپ 270 crore کا market cap ہے ٹھیک ہے بہت چھوٹی company ایک micro cap کی company اس time پہ اس کا جو price چل رہا ہے وہ 18 روپہ 30 پیسے چل رہا ہے 27 روپے کا اس نے high بنایا تھا اور 14 روپے کا اس کا low تھا stock کا اگر پی دیکھیں تو وہ جو ہے 59.4 اس time پہ چل رہا ہے اگر industry پی اگر آپ دیکھیں جو کہ 36.5 چل رہا ہے تو valuation کی حساب سے اگر آپ دیکھیں تو یہ ابھی مہنگی ہے یہاں پہ ٹھیک ہے اور اسی دیئے ابھی اس میں جو ہے اچھا خاصا correction بھی ہو رہا ہے جو آپ اس کے ابھی دیکھیں گے craftsman ٹھیک ہے نا اور book value اس کی کتنی ہے 1.73 ہے اور اس کی کوئی بھی dividend نہیں ہے کیوں کمپنی بہت چھوٹی ہے ROC اگر آپ دیکھیں گے جو کہ 25 ہے جو کہ بہت اچھا ہے اور ROE دیکھیں گے جو کہ 17.5 ہے یہ دونوں ہی جو ہے بہت اچھے بنے ہوئے ٹھیک ہے face value اس کی ایک ہے یعنی already split دے چکی ہے آنے والے time میں کوئی split نہیں دے گی placing کو percentage بھی zero ہے اور اس کا current ratio بھی اچھا ہے peg ratio بھی سستی ہے یہ سب اچھا ہے پھر ہی cash flow حالانکہ اس کے پاس جو ہے نیگٹیم وہ جو کی minor سا ہے ٹھیک ہے reserve اس کے پاس جو ہے 10 کروڑ کے آس پاس ہے اور کرجہ جو اس کے پاس 5 کروڑ کے آس پاس ہے ٹھیک ہے تو یعنی کہ یہ ٹھیک ٹاک ہے اور debt to equity اگر آپ دیکھیں جو کہ 0.23 ہے یہ مشاہد کے نیچے ہو نیچے یعنی کمپنی میں کرچ کو لے کے کوئی دکھت والی بات نہیں ہے اور اس میں promoter کی holding ہے اگر آپ دیکھیں جو کہ 73.8% اس میں بنی ہے جو کہ بہت اچھی ہے باقی FIs اور DIs کا اس میں کوئی بھی stake نہیں ہے باقی اس کمپنی کے اگر آپ sales دیکھیں تو دیکھیں ابوبی جو ہے مارچ 2024 سے جو ہے اس واریان ٹی ٹی میں تھوڑی سی بڑی ہے ٹھیک ہے نا یہ تھوڑی بڑی ہے جو کہ 78 کروڑ تک یہ پہنچ چکے وہیں اس کا operating profit بھی دیکھیں جو کہ 7.68 سے 8.48 تک یہ پہنچ چکا ہے ٹھیک ہے اور اس کا جو net profit اگر آپ دیکھیں جو کہ 3.98 کروڑ سے 4.55 کروڑ تک اس کمپنی کو ہو گیا یعنی کمپنی profitable ہے اور پسلے year کے مقابلے جو ہے یہ اچھا profit جو ہے یہ بناتی جارہی ہے اور کمپنی کے اگر آپ growth دیکھیں تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی جو compounded sales growth دیکھیں گا 3 سال کی 24% سے growth کر رہی ہے compounded profit growth دیکھیں گے 3 سال کا 142% سے growth کر رہا ہے وہیں stock price اگر آپ دیکھیں گے 3 سال کا جو کہ 131% سے growth کر رہا ہے تو یہ ساری چیزیں دیکھیں اس کی کافی زیادہ اچھی ہے لیکن بس صرف ایک چیز ہے کی کمپنی میں کیا ہے کی valuation ابھی تھوڑی high ہے اور اسی وجہ سے یہ گر بھی رہی ہے اس time پہ ٹھیک ہے تو overall دیکھیں fundamental اس کمپنی کے بہت اچھے ہیں اوپر سے penny stock ہے تو اس پہ chances اور زیادہ رہ جاتے ہیں کیونکہ growing sector ہے تو ایسی کمپنی یہ آپ ریٹن بنا کے دے سکتی ہیں تو یہاں اس کمپنی کے چارٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک دن کا ریٹن اگر آپ دیکھیں آج کے دن 2.35% کے نیگیٹیب کا ریٹن آج کے دن بنا کے دیئے ہیں وہ اس کا ایک مہینے کا ریٹن اگر آپ دیکھیں وہ 2.84% کے نیگیٹیب کے ریٹن ہے وہ ایک سال کا ریٹن اگر آپ رہ جائیں گے جو 2725% کے پوسٹیب کے ریٹن ہے پانچ سال کے اندر اندر یعنی پانچ سال پہلے کسی نے اس میں ایک لاکھ لائے ہو تھا اس اتنے ڈاپ پہ گئی ہے تو اس کے بعد اس میں اچھا خاصا کریکشن بھی آیا ہے اور اب کریکٹ ہو ہی رہی ہے کمپنی کا بزنس اچھا ہے سب کچھ اچھے ہیں کسی نے یہاں لیا ہوگا کسی نے یہاں لیا ہوگا 30 روپے پہ تو ایک سال تک نکل پا ہمیں اس کنڈیشن پہ کمپنی کو کپچر کرنا ہوتا جیسے اب ہی کریم پہ بیلوشن بج ہالہ کسی اچھا اپر بیلوشن بج کسی کرنے صحیح ٹائم بس کیا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے آپ کو بائی کرنا آپ پورا اماؤنٹ ایک ساتھ بیس ہزار روپے تو اس میں جو آپ نے دو ہزار بھی خرید لیا تھوڑے دن وں بات دیکھ تھوڑا اور نیچے گر دو ہزار کھر خرید لیا تو ایسے کرتے کرتے آپ کھر پرائز کافی نیچے مل جاتا اور اس کے بعد اگر جتنا گر اتنا گر چکا تو اگر اوپر اٹھے تو بس کیا ہے کمپنی صحیح ہونی چاہی بزنس صحیح ہونا چاہی اس چیز کمپنی بزنس میں کمی نہیں ہونی چاہی تو اس کمپنی میں دیکھیں اور یہ بھی دیکھیں ویسی کمپنی ہے بہت زیادہ اچھی کمپنی ہے لانگ ٹرم کے لیے بس ابھی کیا ہے ایک سال کوئی ریٹن نہیں یہ ایک نیم ہے کسی بھی کمپنی کا جو چلنے کا ہوتا ہے کہ اپنا ہائی بنا کے تھوڑا نیچے آئے گی پھر نیا ہائی بنائی وہ پہلے والے سے اوپر ہوگا ٹھیک ہے تو یہ بھی بلکل اسی کی طرح ہے تو دیکھیں یہ دونوں ہی کمپنی کمپنی میں انویسمنٹ کے لیے ٹھیک ہے تو صرف اور صرف جو سمجھانے کے لیے ویڈیو ہے کسی بھی ترکی کا بائی سال کرنے کا ریکمنی نہیں کریے گا تو چلے پھر ملتے آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک لیے thank you so much